دوستو بی ٹی سی کا ڈیلی جائرڈ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی نے ایک سپورٹ لیول کو جا کر ٹیسٹ کیا ہے جو کی ہے چوتیس ہزار پانسو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے ہیٹ میپ کی تو دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کے علاوہ باقی جتنے بھی آرڈ کوائنس ہیں سب یہاں پر ریڈ زون کے اندر دکھائے پڑھنا ہے مارکٹ میں ایک اچھی کاسی گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل لیے وہی پر اگر ہم بات کرتے ہیں مار مارکٹ کیپ میں گرابٹ ہے اور یہاں سے ہم بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے پرائس کی تو بی ٹی سی کے پرائس میں لگاتار گرابٹ کا دور بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آرڈ کوائنس میں بھی گرابٹ کا دور بنا ہوا ہے آگے یہ کتنا کنٹینیو رہتا ہے اس پر بات کریں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اپنے ہی یوٹیوب چینل ٹیٹ فور پروفٹ میں چینل جو کی ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے فری آف کاشٹ آپ کو ٹیڈنگ سکھانے ہو سمجھانے کے لی میں ہوں آپ کا دوست نظام ملا اس کے بعد سے لگاتار والیوم گھٹ رہا ہے جو بیریش والیوم ہے وہ لگاتار یہاں پر ہمیں گھٹتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے تو فیلال یہاں پر دیکھو ایک سپورٹ ایڈیا پر ہے تھوڑا بہت اوپر بھی جا سکتا ہے فیلال یہاں پر ابھی ہمیں اوپر کی طرف نہیں دیکھنا اگر مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو ہمیں اس پر اتنا نہیں اس کو فالو کرنا ہے کہ یہاں پر ایک سپورٹ پر ہے تو یہاں سے ہم بائنگ کر لیں تھوڑا سا فیوچر میں کچھ کمان کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر مارکٹ کافی ادھا بیریش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ویکلی چارٹ کی میں نے بات کی تھی کہ ویکلی کلوزنگ اگر ہمیں یہاں پر دیکھو میں موونگ ایوریج وغیرہ لگا لیتا ہوں یہاں سے موونگ ایوریج ہٹ گیا ہے تو میں موونگ ایوریج یہاں پر پلوٹ کر لیتا ہوں یہ چار موونگ ایوریج میں نے یہاں پر لے لیا سمپل موونگ ایوریج ہیں دوستو اب یہاں پر دیکھو جو گرین کلر کی لائن آپ کو دیک رہی ہے ٹھیک ہے جو گرین کلر کی لائن آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے نیچے میں نے ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو کہ یہاں سے اس کے نیچے اگر کلوزنگ ملتی ہے تو ہم اور بڑی گراوٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے تو جتنی بڑی یہ کینڈل ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر گراوٹ لگ رہا ہے ایسا کہ آج کے دن یہ کینڈل کلوز ہوگی سنڈے ہے آج آج کے دن یہ کینڈل کلوز ہوگی تو میں بھی یہ کینڈل اس کے نیچے کلوز کر سکتی ہے کیونکہ کافی زیادہ نیچے ہے ہنڈیو پیڈر موونگ ایوریج کے وہی پر اگر ہم یہاں پر ویلیوم کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیوم یہاں پر اوپر جاتا ہوا دیکھ رہا ہے میں ویکلی پر بیریش ویلیوم چنریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فیلال اس چینل کا بریک ڈاؤن کر کے ہم نیچے کے سائٹ تو آئی گئے ہیں تو یہاں پر اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا ہے کہ ایک بڑا چینل کا یہاں پر جو کافی دنوں سے چینل بناتا ہے لگ بگ اگر بات کریں گے تو جنوری کے مہینے سے یہ چینل بنا ہوا تھا اوپر نیچے پرائز کے اندر کر رہا تھا تو اس چینل کا یہاں پر بریک آؤٹ ہوا لگتار نیچے ہی پرائز آ رہا ہے تو یہاں پر یہ سپورٹ ایریا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھا کہا تھا یہاں پر اس سے پہلے بھی مارکٹ کو سپورٹ ملاتا دیکھو یہاں پر سپورٹ ملاتا یہاں پر سپورٹ ملاتا 34500 کا لیول ہے یہ اور یہاں پر بھی مارکٹ کو سپورٹ ملتا دکھ رہا ہے اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے دیکھو یہاں سے جبتا ہے تھوڑا تھا بہت اوپر سائیڈ ویس کنڈیشن میں پرائز اوپر نیچے اوپر نیچے کر سکتا ہے لیکن اگر 34500 کا لیول جو بریک ہوتا ہے اگر تو ہم کون سے لیول تک جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دوستو یہ جو پرپل کلر کے آپ کو لائن دیکھنے کو مل لیے جو 31200 کا لیول ہے یعنی 31200 کا تو پرائز یہاں تک آ سکتا اس کے بعد کا جو نیر لیول ہوگا وہ ہوگا 28900 یعنی کی راؤن فیگر میں اگر بات کریں گے 29000 تو کہنے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ 29000 پر ایک اچھا کاسا سپورٹ بھی اس کو ملے گا اور یہاں پر دیکھو جس طریقے سارے سائی نے زگزاگ کیا ڈیلی چاڑ پر تو یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک سپورٹ ایڈیا بننا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو کہ یہاں پر میں ایک لائن کو پلاؤٹ کرتا ہوں اور ایک ویڈیو میں نے بات بولی تھی کہ اگر پرائز اس لائن کے نیچے نکل جاتا ہے ساری پرائز بول لا ہوں RSI کا level اگر اس لائیں کچھے نکلتا ہے تو پھر یہاں پر دیکھنے کو מل سکتی دیکھو یہاں پر تھوڑا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ RSI یہاں سے یہ دیکھو یہاں پر RSI سپورٹ لیا اوپر گئی یہاں پر RSI سپورٹ لیا اوپر گئی یہاں پر RSI لیا سپورٹ تھوڑا چھوڑا اوپر گئی یہاں زگزاگ کرتی رہی اور یہ دیکھو یہاں پر اس نے تھوڑا سب بریک کیا ہے ابھی یہ اس کے واپس اندر بھی آ سکتی ہے تو آج کچھ بھی کہنا مشکل ہے کل پوری طریقے سے پکچر کلیر ہو جائے گی منڈے کے دن کی بی ٹی سی کے پرائز میں کیا ہونا ہے فیلال ہم اس لائن پر جو اچھی خاصی ایک سپورٹ لائن بن لیتے ہیں رسائی پر اس کو ہم نے نیچے کے سائیڈ بریک کر دیا ہے رسائی پر جس طریقے سے ٹرین لائن کام کرتی ہے اسی طریقے سے ہوریزنٹل سپورٹ اور رسٹین سے بھی کام کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے اس کو بریک کیا ہے رسائی نے اور یہاں پر اس چینل کا بریک ڈاؤن بھی ہوا ہے تو پوری طریقے سے بھی ہم یہاں پر بیریش ہیں اور آگے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی ہم کب تک کہ یہاں پر وہ مارکٹ میں اوپر کے سائٹ جانے کی کنڈیشن بنے گی اپ سائٹ جانے کی کنڈیشن بنے گی یہ کچھ بھی کہنا مشکل ہے فیلال میرے اندازے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کچھ ویڈیو کے مادیام سے جہاں پر میں نے دی ایکس وائی انڈیکس کے ویڈیو آپ کو اپلوٹ کیے اور ساتھ ساتھ وہاں پر میں نے کافی اور چیزیں آپ کو بتائیں کہ مارکٹ کس طرح سے بیہف کرتی ہے تین سال کا اپ ٹرینڈ ہوتا ہے ایک سال کا ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے تو دوہزار اکیس نومبر دوہزار اکیس میں ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک سال کے لئے مارکٹ کنٹینیوارسلی ڈاؤن جا سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے تو نومبر کے مہینے سے ہی یہاں پر گراؤٹ ہو رہی ہے اور ہم کنٹینیوارسلی ڈاؤن آئے اور ڈاؤن آنے کے بعد ایک سائیڈویس کنڈیشن بنے تو یہاں پر کافی لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ مارکٹ یہی سے پل بیک کر کے اوپر نکل جائے گی لیکن اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ بیئر فلیگ ہے میرا حساب سے جس کا بریک ڈاؤن نیچے کے سائیڈ ہو گیا ہے اب یہی پیارا گرم ٹوٹل ٹو یعنی آلڈ کوائنس کی مارکٹ کیپلائزشن کی بات کرتے ہیں اب کافی لوگ دوستوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل ٹو کا چارٹ کہاں سے لیں دی ایکس وائی انڈیکس کا چارٹ کہاں سے لیں تو سمپل سا یہاں پر آپ کو ٹائپ کر دینا ہے دی ایکس وائی ٹائپ کر دو تو دی ایکس وائی انڈیکس آ جائے گا چارٹ اس کا شو کرنے لگے گا ٹوٹل ٹو ٹائپ کر دو تو ٹوٹل ٹو کا چارٹ آ جائے گا ٹوٹل ٹو مینس یہاں پر مارکٹ کیپلائزشن آلڈ کوائنس ٹھیک ہے اس میں بیٹ کوائن کی مارکٹ کیپلائزشن نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویکلی چارٹ کو میں نے لیا ہوا ہے اور سیمپل میں نے یہاں پر شبدوں میں آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ ایک inverse سوری ایک head and shoulder pattern یہاں پر create ہو رہا ہے اچھا کازا create ہو رہا ہے اور یہ 10 line کو دیکھ سکتے ہیں breakdown ملتا ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم دھیان سے دیکھیں گے اس کو یہاں پر تو یہ ایک support zone بنے گی ٹھیک ہے جو کی level یہاں پر میں اگر plot کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا level ہونا چاہیے تو یہ اوپر کا level میں لگا رہا ہوں یہ ہو گیا 918 billion ٹھیک ہے اور 847 یعنی 847 billion تو یہ ایک support zone ہے فلال اگر ہم دیکھیں گے تو 914 billion کے اسپاس market capitalization جاتی دیکھ رہی ہے تو دیکھو جب یہ یہاں کہیں پر price تھا مطلب market capitalization جب یہاں کہیں پر تھی تب میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہاں سے اس کا breakdown ہو سکتا ہے کیونکہ جو condition بن رہی ہے مارکٹ میں وہ تھوڑا سا bearish بن رہی ہے اور مضبوط support اگر ملے گا یہاں پر اگر market capitalization کو جو مضبوط support ملے گا وہ ملنا چاہیے میرے حساب سے 600 یا 700 billion کے اسپاس یعنی اس area کے اسپاس تو ابھی فلال یہاں پر یہ ایک support ہے اچھا کاسا support ہے تو اتنا ابھی یہاں پر ہماری capital down ہو گئی ہے ہمیں دیکھو سیمپل سا یہاں پر اگر کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں ایسے میں کرنا کیسے یہ sell off کر دینے یہ تو میرے بھائی نقصان میں اتنے بڑے نقصان کے بعد کی سیونٹی سیونٹی پرسنٹ portfolio آپ کا down ہے کیوں کیونکہ آپ نے top پر خریدا ہے وہ غلطی آپ کی وہ غلطی کسی اور کی نہیں ہے دوسری چیز یہاں پر آپ کو اس کو hold کر رکھنا ہے ایسا نہیں کہ market یہاں سے نیچے ہی جائے گی market یہاں سے اوپر نہیں جائے گی اب کچھ وقت لے گی market جس طریقے سے 6-7 مہینے سے market لگاتا down آ رہی ہے تو اب کچھ وقت دو market کو 6-7-8 مہینہ سالور تو اس کے بعد آپ کو چیزیں لگیں گی کہ یہاں پر دیرے 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 market اب اوپر جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اگر ہم یہاں پر سبر و سیئیم کے ساتھ اپنی crypto conces کو hold کرتے ہیں تو کافی اچھے result ہمیں دیکھنے کو ملتے بھی ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھو جلدبازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے سوچو ابھی آپ نے کوئی چیز خرید دیو دس منٹ کے اندر آپ کو بیس ہزار کا پروفٹ ہو جائے تو میرے بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے یہ سب باتیں ہوتی ہیں تھمنل پر زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن ریالٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو یہاں پر سمجھنا بس آپ کو بھول جانا ہے مطلب آپ نے جہاں پر خریدہ کہاں پر خریدہ کہاں پر نہیں خریدہ بھول جانا ہے اب نئے فنڈ اگر آپ کے پاس ہیں تو ایک ڈپ کا انتظار کرنا میرے خالدہ چاہ پانچھے مہینے کے اندر ایک زبردست طریقے سے ڈپ بنائے گی کرپٹو کنسنگ مارکٹ اور وہاں پر ہم بائنگ کریں گے تو سب سے بڑا بوٹم ہمیں ملے گا اور پھر وہاں سے جب ہمیں پروفٹ ملنا شٹارٹ ہوگا تو ہمارے جو پچھلے لاؤسز ہیں وہ بہت تیزی سے کور ہوتے ہیں ہمیں دیکھیں گے کسی وقت اس کا بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا پیکٹیکلی کی کس طرح سے کیسے بوٹم تلاشنا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے حالانکہ میں نے بٹکوائن کے چائرڈ پر کافی بار آپ کو دکھایا ہے کہ بوٹم پرفیکٹ بوٹم ہم کہاں پر مل سکتا ہے میں تو پیچھے کے ویڈیو دیکھ لینا ادھر جو دس بارہ دن کے اندر جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ضرور دیکھنا کافی کام کے ویڈیو ہیں کافی آپ کو ہلپ کریں گے اور یہاں پر یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا کہ مارکٹ میں جو کنٹینیویسلی بریکڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کے لیے اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو سیمپل سا یہاں پر بس بی ٹی سی کا 34,500 کا سپورٹ ہے اس سپورٹ کے اوپر بی ٹی سی کا پرائز ہے اگر وہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو 31,200 تک ہم جا سکتے ہیں اس کے نیچے کا سپورٹ ہوگا دوستو 29,000 اور جب تک 34,500 کو پر مارکٹ ہے تو تھوڑا سا سائیڈویز رہ سکتی ہے تھوڑا سا اپ سائیڈ ہلک ہلکا مومنٹ کر سکتی ہے لیکن جب ڈاؤن ٹریڈ مارکٹ ہوتی تو اپ سائیڈ مومنٹ کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اپ سائیڈ کے بارے میں ابھی سوچنا ہی نہیں ہے ہم جب کوئی نیچے کا سپورٹ بریک ہوگا تو فیوچر میں شارٹ کا ٹریڈ لیں گے ادروائز ہم چپ چاپ بیٹھیں گے تو چل دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی ہیل فل لہا ہوگا آپ لوگوں کے لئے نیکسٹ اپ ڈیٹ ملتا ہوں اور جو لوگوں نے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر لیں اس ویڈیو کو یہی پار وائنڈ اپ کرتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ ملتا ہوں جب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت